امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آنے والا ہے ہوں گے میرے امتی نسبت دیں گے میرے ساتھ مگر ان کی میجار کی اکثریت کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہا ہے کہ حرم کر رہا ہے آج حلال اور حرام کی تمیزی ختم ہو گئی حلال کرتے ہیں کہ حرم کرتے ہیں بھائی بھائی کا خون پیر آئے طاقتور کمزور کی زمین دبائے بیٹھا دودھ بیچنے والے پانی ملا رہے ہیں ترازوں میں تولنے والے ڈنڈی مار رہے ہیں زخیرہ اندودی ہو رہی ہے یعنی صرف ہمارے وزیر اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ہی حرام نہیں کھاتے ہیں ہمارا تنگے والا بھی کوشش کر رہا ہے حرام کھانے کے کھوکے والا اور ریڈی والا بھی کوشش کر رہا ہے حرام کھانے کے اور کوئی اگر صرف حرام سے بچتا ہے کھاتا نہیں ہے تو حرام دیکھتا ضرور ہے کوئی ایسا ہے جو حرام دیکھتا نہیں لیکن حرام سنتا ضرور ہے فلمیں اور ڈرامیں دیکھنا حرام اور گانے سننا حرام بے غیرتی کی عدوں پہ چل کے جانا حرام لیکن عجیب بات ہے عجیب بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ کوئی افسر مشہور ہے نا کہ جو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے آپ اس کے پاس خنزیر کا گوشت لے جائیں دیسی گی میں نہ بھون کے اسے کہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے دیسی گی میں اس کو بھونائے آپ اسے کھائیے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا وہ گلہ نہ پھئے گا آپ کو وہ کہے گا میں خنزیر کا گوشت کھاؤں تو نے مجھے کیا سمجھا ہے تو اس سے پوچھو بھئی تو خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتا ہے تو وہ کیا کہے گا اس کے سوا تو جوابی کوئی نہیں دے گا وہ کہے گا یہ حرام ہے میں کہہ سکھاؤں تو اس بادبخت سے پوچھو کہ اگر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو رشوت حلال ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے بیچنا حلال ہے کیا ترازو میں ڈنڈی مارنا حلال ہے کیا جھوٹ بول کر کمانا حلال ہے کیا غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرنا حلال ہے اور دس حرام کھاتا ہے ایک حرام سے بچ رہے تو تو جھوٹ بول رہے کہ خنزیر اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ حرام ہے اگر حرام سے نفرت ہوتی تو پھر ہر حرام سے گرد خنزیر کا گوشت اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں یہ حرام کھانے والے کہ یہ حرام ہے کیونکہ حرام سے نفرت ہو تو پھر سارے حرام چھوڑ دیتے ہیں سمجھ رہے خنزیر کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کے ساتھ تب ہی نفرت ہے تب ہی نفرت ہے کیوں بچپن سے سن رکھا ہے گندہ جانور ہے گندگی کھاتا ہے اپنی گندگی خود کھا جاتا ہے بچپن سے سن رکھا ہے گندہ جانور ہے جانوروں میں بھی سب سے گندہ جانور ہے تو سن سن کر نہ تبیت کو ایک نفرت ہو گئی کہ گندی سے ہے تو یہ تب ہی نفرت ہے شریح نفرت نہیں ہے اگر شریعت والی نفرت ہوتی تو ہر حرام سے نفرت ہوتی